اسے جنبی کی بات سن کا سمرات اس کے بتایا نسار راستے پہ چلنے لگتا ہے تب ہی اسے کسی کی آوات سنائی دیتی ہے پانی پانی یہاں کوئی ہے جو مجھے پانی پلا سکے بڑی پیاس لگی ہے ارے یہ بڑا آدمی پانی کے لیے کتنا ترس رہا ہے میں جو اپنے لیے پانی لایا تھا وہی پلا دیتا ہوں سکریہ آپ تو ہمارے لیے بھگوان بن کے آئے ہیں آپ کون ہیں اور کہاں جانا چاہ رہے ہیں ہم سبگڑ راجے سے وہ مہاں تپسوی جو پسچم دسام میں جنگل کے بیچ رہتے ہیں ان سے ملنے آئے ہیں آپ تو راستہ بھٹک گئے ہیں آپ جب لال گھاٹی کو اس پار جائیں گے تو گھنے جنگلوں کے بیچ جب نیلگری کے برکش ناجر آئیں گے وہیں تپسوی مل جائیں گے آپ کو لیکن مجھے کسی اجنابی نے یہاں کا راستہ بتایا تھا وہ اجنابی لوٹیروں میں سے ایک تھا وہ آپ جیسے بھالے لوگوں کو اس راستے پر بھیج دیتے ہیں اور لوٹ پارٹ مچاتے ہیں آپ نے سندے اس راستے پر جائیں آپ کو تپسوی مل جائیں گے سمرات اس بوڑے آدمی کی بات سن کر یہ ایک نرنے لے لیتا ہے بھالے ہی یہ راستہ غلط ہو لیکن میں اس تپسوی کو دھونڈ کر ہی راؤں گا سام ہوتے ہوتے سمرات کو وہ نیلگری کے برکش ناجر آنے لگتے ہیں دوسری یوں سمرات کے پتر کی جیادہ تبیت خراب ہونے کے کاراں راج وید کو بلائے جاتا ہے ارے ویدی جی ٹھہری ہے ارے مہامنتری جی آپ کیا ہوا ویدی جی ہماری کونگر کی طبیت کیسی ہے کچھ راحت ملی اب مہامنتری جی مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں پوری کوسس کر رہا ہوں لیکن یہ بیماری جڑ سے مٹھی نہیں رہی ہے اب تو بس لوگوں کی دعا لگ جائے کونگر جی کو ہم سب کی دعا کونگر جی کے ساتھ ہے انہیں کچھ نہیں ہو سکتا سمرات اپنے سنگہ سنپن نہیں ہے کہاں ہیں بے سمرات پرجا کی سمسیاں جاننے کے لیے ان کے بیچ عام آدمی بن کر گئے ہوئے ہیں اچھا مہامنتری جی مجھے آگیا دیجئے میں چلتا ہوں آگیا ہے آگیا کم بکت ایک کام نہیں ہوتا تیرے سے کیا ہوگا سرکار میں نے ایک مالدار بکرے کو بھیجا تو تھا آپ کے پاس اگر بھیجا ہوتا تو اس راستے سے جرور گجرتا ہو من تو کہتا ہے کہ اسی تلوہ سے تیرے گردن کاٹ گیا مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ لوٹے ہوگے پیسے گن رہے ہوں گے لیکن یہاں تو سب گڑھ وڑھ ہو گیا ہوا کیلئے کیلئے کیا بڑھ وڑھا رہا ہے اس نے تجھے بتایا کہ وہ وہاں کیوں تھا اور کہاں جا رہا تھا وہ ہاں وہ کچھ بول تو رہا تھا کیا بول رہا تھا ہاں وہ یہ بول رہا تھا سرکار اسے پسچم دے سا کے مہان تپسوی سے ملنا ہے کیا وہ مالدار ہے سچ میں بول ہاں سرکار اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ راج گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا تو پھر تیرہ ہم اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گی موسیقی